students know we have established کہ dimensions کیا ہوتی ہیں measures کیا ہوتی ہیں اور how they are linked with your data جو source data یا جو data set ہے جس کے اوپر آپ کام کرتے ہیں اب ہمیں یہ understand کرنا ہے کہ اس کی ضرورت ہمیں کیوں پڑھتی ہے اس کے اندر اپنا جب ہم data science کے اندر یا analytics کے اندر dimensionality جو reduction ہے وہ ہم کیوں کرتے ہیں تو اس کے لیے they are different جیسے ایک example تو میں نے آپ کو دی wrangling کی لیکن اس کے ساتھ اگر آپ اب ہمارے پاس جو دوسرے multiple data types ہیں ان کو دیکھ اور even it is very interesting to understand کہ یہ جو concept ہے یہ data science کے علاوہ آپ کی یہ جو network engineering ہے جس کے اندر data network telecom کے network یہاں even آپ جو کچھ اور یہ جو فرض کرو آپ لوگوں نے hopefully جب آپ fileوں کو compress کرتے ہیں data کو encrypt کرتے ہیں تو اس کے پیچھے جو logic کام کرتا ہے وہ یہ ہی ہوتا ہے ہمارا کہ اس کو آپ فرض کریں آپ کہتے ہیں جی میں نے میرے پاس ایک file ہے so mb کی میں نے اسے email پہ بھیجنا ہے تو وہ میں بھیجنا ہی جاتی وہ email alone ہی کرتی تو آپ اس کو zip کرتے ہیں یا اس کو جو بھی compress کہلیں into more generic in more generic terms تو وہ اس کا size کم ہو کے 10 mb رہ جاتا ہے اور آپ اس کو easily بھیج سکتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی جو mechanism کام کرتا ہے وہ یہی کرتا ہے کہ جو اس کے اندر data کو using یہ جو آپ کے algorithm ہیں یہ different logic ہے ان کو use کرتے وہ اس کو compress کرتا ہے جب آپ اس کو open کرتے ہیں کیونکہ آپ اس کے لئے خاص وہ software use کرتے ہیں جیسے win zip ہے win آرہے آرہے کچھ اور بھی ہوں گے پھر یہ دونوں زیادہ popular ہیں تو جب آپ اس کو پھر unzip کرتے ہیں تو وہ پورے process کو وہ reverse کر دیتا ہے کہ جو جو اس نے measures اس میں سے exclude کیے تھے you know reduce کیے تھے dimensions reduce کی تھی تو software ان کو دوبارہ include کر دیتا ہے جب آپ اس کو کھول دیں آپ file کو تو وہ آپ کو اسی format میں اسی طرح ملتی ہے جس طرح سے آپ نے اس کو جو نا compress کرنے سے پہلے جس format میں وہ آپ کے پاس ہوتی ہے تو اس کے اندر جیسے ہم نے کہا کہ we tend to add as many features as possible at first to grab useful indicators لیکن اور وہ پھر ہمیں اس میں issues آتے تو یہ ہمارے لئے بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کو understand کریں کہ کیوں ہم ان کو reduce کیوں کرتے ہیں اور reduce بھی ہم نے کرنا ہے اور اس طرح سے کرنا ہے کہ ہمارا جو اس کی جو functionality ہے data کے features ہے according to the problem we are addressing اور وہ اس میں سے جو جیسے noisy data ہے unwanted data اس کو اگر ہم نکالنا چاہے تو اس کو ہم اس میں سے نکال سکے تو basically یہ فرض کر رہا ہے یہ آپ کے پاس ایک three dimensional data جس میں x y اور z تین dimensions ہے اب آپ نے اس کو دو میں کر لیا x اور y میں کر لیا y اور z میں کر لیا اب آپ نے اس ایک dimension یہاں سے نکال دی ایک dimension یہاں سے نکال دی آپ نے this is just to develop an understanding جب آپ اس کو practical terms میں میں نے آپ کو اس کی بے شوار پھر اس کے جو نا methods ہیں کہ جن کو use کرتے ہو آپ یہ dimensions کو کم کرتے ہیں اور اس کو x axis پہ کس طرح لے کے آنا ہے y axis پہ کس طرح لے کے آنا ہے اس کی dimensions کو کس طرح سے دیکھنا ہے and it's very interesting ان چیزوں کو understand کرنا اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو normally جو data آتا ہے فرض کرے کوئی بھی کسی بھی source ہے تو وہ almost اس طرح سے ہوتا ہے جس کے اندر بے شمار data ہے اگر آپ یہ جو بھی میں نے آپ کو example دی تھی نام کی age اور وہ address فلانا ڈمکانہ آپ اس کے اندر email address بھی ڈال لیں آپ اس کے اندر ان کا کوئی zip code ڈال لیں گھر کا address ڈال لیں education ڈال لیں اگر ایک imply کے data کو یہ اگر ہم consider کریں تو you will find hundreds of dimensions اور جو آپ کے ایک جو ہے نا dimension جو ہے اس کو وہ پھر آپ select کرتے ہیں to perform a particular analysis اور یہ پھر کئی ہو سکتی ہیں جب آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ جو one ہے ایک objective کے لیے ایک ہے پھر دوسری کے لیے دوسری ہے تیسری کے لیے اس کا جو سب سے بڑا advantage اس میں یہی ہے کہ وہ آپ کو جیسے کہ کچھ چیزیں age اور آپ کا جو ہے فرض کریں date of birth of age یہ correlated ہوتی ہیں تو آپ کو دونوں کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے analysis میں آپ صرف age رکھ سکتے ہیں یا آپ صرف date of birth رکھ لیں اور age کو آپ calculate کر لیں کہ یہ چیزیں آپ کی correlated ہیں اس طرح income اور کئی اور کئی چیزیں ہیں جو education یا آپ کا جو grade ہوتا ہے ایچ آر کی example اس لیے در ہے it's easy to understand جو grade ہے پتہ کہ اگر یہ ایک level ہے اس کا تو اس کی یہ salary ہوتی ہے یہ ہے اس کی یہ salary ہے اگر کوئی lower grade ہے تو اس کی کیا salary ہے اس طرح سے یہ چیزیں ایک طرح دوسرے سے related بھی ہوتی ہیں تو وہ بھی پھر آپ decide کرتے ہیں کہ اس میں سے اگر correlated چیزیں ہیں تو کون سا ہم نے رکھنا ہے کس کو ہم نے اس میں سے reduce کر دینا اسی طرح اگر آپ share کا نام لے لیتے تو پھر آپ کو state لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ state کے اندر ایک سے زیادہ شہر ہوتے ہیں اگر آپ نے city کا نام لے لی ہے یا in some cases آپ صرف zip code یا جو آپ کا جو بھی کوئی postal code ہے صرف وہ دے دیں وہ already وہ database میں اس کے پاس جی information ہوتی ہے یہ particular جو postal code ہے یہ کس شہر کا even کہ وہ کس union council تک بھی وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ وہ کس کے ساتھ related ہے تو آپ اس صورت میں صرف zip code کا column رکھیں گے باقی سارے جو ہے آپ ان کو reduce کر دیں گے اپنے ڈیٹا سیٹ میں سے تو یہ جیسے کہ میں نے پہلے بتا ہے but just to reiterate کہ time اور storage آپ کی بچتی ہے processing کا time بچتا ہے ٹھیک ہے multi correlation کی میں نے بات کی کہ وہ ہم اس کو جو ہے وہ reduce کر سکتے ہیں machine learning میں یہ helps us a lot کیونکہ جو model ہے we have to make it very very efficient always keep in mind کہ ہم یہ جتنے بھی چیزیں understanding جو develop کر رہے ہیں جو آپ کی orientation ہم build کر رہے ہیں وہ اس لیے ہے کہ آپ یہ جو knowledge ہے اس کو آپ اپنا machine learning میں اور analytics میں use کر سکیں when انشاءاللہ you will be working as a data scientist تو اس لیے آپ کو یہ چیزیں these are just you know to reinforce your knowledge base تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ پھر آپ ان چیزوں کو refer کریں آپ ان کو use کرتے ہیں اپنا کام کر سکیں پھر یہ dimensions کی بھی ہم نے بات کر لی کہ تین directions ہم اس کو دو میں کر سکتے ہیں ایک میں کر سکتے ہیں اس طرح کے بے شمار چیزیں ہیں جو کہ آپ آج یہ جب کچھ اور ہم جو module دے ان کو discuss کریں گے اور پھر کچھ جو model دے خاص طور پر جو statistical یا linear algebra کے ان کو جب ہم discuss کریں گے تو you will understand and how exciting and interesting is this area